اسلام علیکم ایسی ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایسی ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسنہ پڑھ ہاتھے ہوئے حبشان کرتے ہیں بوانہ سے دریائے چنام میں کشتی ڈوپنے کے واقعے کو آج چود ماہ روز ہے کشتی حادثے میں آٹھ افراد لا پتہ ہوئے تھے کہ جن میں سے اب تک پانچ افراد کی لاشے نکال لے گئی ہیں جبکہ تین افراد ابھی تک لا پتہ ہیں جن میں ایک ماہ اور دو بیٹیاں شامل ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایسی ایم نیوز کے نمائندے محمد افضل رومانہ جی افضل آگاہ کیجئے کیسے حوالے سے بوانہ دریائے چنام میں کشتی ڈوپنے کے واقعے کو آج چود ماہ روز ہے کشتی حادثے میں آٹھ افراد لا پتہ ہوئے تھے جن میں سے اب تک پانچ افراد کی لاشے نکال لی گئی ہیں جبکہ تین افراد ابھی تک لا پتہ ہیں جن میں ایک ماہ اور دو بیٹیاں شامل ہیں لا پتہ افراد کے لبائکین اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں گرمی اور حباس میں شدید پریشانی کا شکار ہیں اس سوالے سے لبائکین کا کہنا ہے اسلام علیکم پہلے تین چار دن اپریشن ٹھیک ہوئے ہیں ایسی بی آتا رہا ہے سب سب ہیں لیکن چار پائیں دن کے بعد بلکل سست ہو گئے ہیں ایک رسکو کی ٹیم ہے وہ جاتے ہیں پھر وہ سرچ کرتے ہیں واپس آجاتے ہیں تو ہم اس اپریشن سے ایک ٹیم سے مطمئن نہیں ہے لہذا میں وزیراعالہ سے وہ جنے سینئر ہیں ان سے میں روکیس کرتا ہوں کہ وہ آئیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں ٹیمیں زیادہ لگائیں تاکہ ہمارے جو لبائکین ہیں وہ ہمیں مل جائیں کیونکہ ہم ادھر دوب میں بیٹھ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے ادھر آتے ہیں افسوس کے لیے ہم ادھر ہوتے ہیں وہ پھر ادھر آتے ہیں لہذا بہت سے بہت سے پریشانی آئیں میں وزیراعالہ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور زیادہ 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 ٹیمیں وہ سرٹ کریں تاکہ ہمارے جو باقی اینالوکین وہ ہمیں مل جائیں اگر وہ اگر اس چیز کا یہ اپریشن تیز نہیں کرتے تو ہمیں مجبوران اتجاز کرنا پڑے گا کہ پہلے تین چار دن اپریشن بہتر طریقے سے جاری رہا انتظامی افسران یہاں پر آتے رہے مگر جیسے ہی وقت گزرتا گیا اپریشن سوس روی کا شکار ہوتا گیا وہ اس سخت گرمی اور حباس میں کھلے اسوان تلے اپنی مدد آپ کے تحت بیٹھنے پر مجبور ہیں ان کے پیاروں کے افسوس کے لیے یہاں پر لوگ دریا پر آ رہے ہیں اگر ان کو باقی تین افراد کسی حالت میں مل جائیں تو وہ سکون سے گھر بیٹھ سکتے ہیں لبائیکین کا مزید کہنا تھا ان کے لاپتہ افراد نہیں ملتے سرچ اپریشن میں تیزی نہیں آتی تو وہ اتجاز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیمرامین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افضل روانہ بوانہ بہت شکریہ افضل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ابتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ایس ایم نیوز